اسلام علیکم دوستو کیا آپ کا بھی بین ازر انکر سپورٹ پرامپ کے کارڈ کو بغیر کسی وجہ سے ناہل کر دیا تھا کیا آپ بھی بین ازر انکر سپورٹ پرامپ کے ذریعے پہلے حکومت کی جنب سے سات ہزار روپے کی امداد بیس ہزار روپے دا کی مالی مددہ حاصل کر رہے تھے لیکن بغیر کسی وجہ سے آپ کو حکومت کی جنب سے ناہل کر دیا کیا آپ بھی اساس امجنسی کیش پرامپ میں اپلائی کر رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو حکومت کی جنب سے امداد نہیں دی جاری ہے تو ان تمام مسائل کا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں حل شیئر کرنے والا آپ سوڑ کو سکپ نہیں کرنا آپ سوڑ کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے اور اگر آپ نے اس ناہل کو سبسکرائب کرنا ہے تو کر سکتے اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور سے دیکھنا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی اپڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ حکومت کی جنب سے دوبارہ پھر بے نظیر انکر سپورٹ پرام کا کاٹ بھی بننا سٹارٹ ہو چکے اور ساتھ ہی ساتھ بے نظیر انکر سپورٹ پرام کی جو نئی پیمت ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس پروگرام میں دوبارہ پھر اپلائی کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ اساسہ مجلسی کیشنہ میں اپلائی کرنا پڑے گا لیکن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی ایسا نمبر نہیں دیا گی جس کے پر آپ میسے سینڈ کریں گے آپ کو حکومت کی جنب سے امداد ملے گی کیونکہ اب حکومت کی جنب سے جو اپلائی کرنے کے طریقے کار متعارف کروائے گئے ہیں وہ نئے نئے طریقے کار ہے یعنی کہ پہلے کیا کرتی تھے آپ ایٹ ون سیون ون پر میسے سینڈ کرتے تھے اور وہاں سے کیا ہوتی تھی آپ کی ریجیشن ہو جاتی تھی لیکن اب حکومت کی جنب سے ایک نئے طریقے کار متعارف کروا دیئے گئے جن خاندانوں کے پاس نیسیر کی پرچی موجود ہے جن خاندانوں کے کارز کو بلوک کر دیا تھا وہ خاندان کیا کریں کہ وہ کسی بھی قریبی سینٹر میں جائیں جانے کے بعد وہ اپنا دوبارہ پھر ڈینیمیک سروے کروائے ڈینیمیک سروے کروانے بعد فوری طور پر آپ کو حکومت کی جنب سے آہل کر دیا جائے گا یہ آپ کے پاس آخری اور گولڈن چانس ہے اگر آپ اس چانس کو میس کر دیں گے تو پھر آپ کو حکومت کی جنب سے امداد کی آپ امید نہ رکھیں اگر آپ اس چانس کو میس کریں گے کیونکہ حکومت کی جنب سے دوبارہ پھر 8171 کی جو سرویس ہے اس کو بھی دوبارہ پھر بحال کر دیئے اس سے ہٹ کے حکومت کی جنب سے تمام جو سینٹرز ہیں یعنی کہ بینظیر انکر سپورٹ پرام کے سینٹر اساس کو فال پرام کے سینٹر تمام سینٹرز میں دوبارہ پھر رجیشن کا بھی اگاز کیا گئے لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ حکومت کی جنب سے رجیشن کروانے سے پہلے آپ کو چند ایسے ادایات ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کا جو بے فارم ہیں آپ کے جو بچے ہیں اگر آپ کے ایک ہے دو ہیں تین ہیں جتنے بھی آپ کے بچے ہیں ان کا بے فارم بنا ہوا لازمی ہونا چاہے اگر آپ کا بے فارم نہیں ہوگا تو آپ کو حکومت کی جنب سے امداد نہیں ملنے والے اگر آپ کے شہر ہیں آپ ایک خاتون ہیں آپ کے شہر وفات پا چکے ہیں اور ان کا دس سیٹوکر نہیں بنایا تو وہ بھی جتنی جنبی ہو سکے بنوا لیں اور بنوانے کے بعد آپ اپنی امداد کو بہت ہی آسانی ترکے کار کے ذریعے وصول کر سکتے ہیں امدادی مرکز میں آپ نے جانا ہے جسٹ اپنا شناکتی کارڈ دینے اور شناکتی کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو حکومت کی اہم سے رجیششن کر دی جائے گی تو امید ہے یہ مقتصر سی اپڈیٹ تھی اور مقتصر سی ویڈیو تھی اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی اگر اچھ لگی سوڑک لائک کر دینا شیئر کر دینا کومیٹس کا ملتا نیکس ویڈیو میں